اگرامی 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 اگرام آخری مادھلے پل ہے حضرت مولا صحراب صاحب جن کو آپ لوگ جانبی نہیں ہوں گے ہمارے قریب بستی بلوارہ سے تعلق رکھتے ہیں الحمدلہ حضرت کا میان بہت تو ماشاءاللہ شوکز ہوتا ہے تو آئیہ حضرت پاس ساتھ لے میں بھی آپ کا وقت لے لوں چونکہ آپ جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ تفریر بھی کر لیتے تھوڑا مورا ہے تو اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے درمیان کچھ ہماری بھی بات آجا ہوں سکتا ہے کہ اللہ کچھ اچھی بات بلواتے جس پر ہمیں سب کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے الحمدللہ کفا و سلام و صلاحی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم الذی خلقتن من نفس واقیدہ و خلق منہا زوجہا و بث بذ مارجانا کتیر و یساسا و اتقو اللہ الذی تسان سنن بھی والارحام ان اللہ کاد علیکل عطیبہ حضرت اگرانی عام طور سے جب امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب قاضی صاحب جمعہ بڑھنے کے لئے کھراؤں دیتا ہے تو آپ سنے ہوں گے بہت سارے کانوں کو یہ بات یاد ہوئیں کہ یہ آیت آپ سنے ہوں یہ آیت آپ سنتے سنتے کچھ لوگوں کو یاد بھی یادتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک برشاد فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللہ رب العزت نے فرمایا کہے لوگو اللہ سے ڈروں کس سے ڈروں ہم تقریر نہیں کریں ہم آپ کو تقریر سننے کے لئے دیرار کرنا ہے تاکہ اللہ سہرات صاحب کی باتیں ہم سمجھ سکے سوچیں تو ہم کچھ دیر بات کریں کہ آپ کو بولنا بھی اساتھ لیں اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اللہ خلقکم درو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے کس سے ڈر رہا ہے بولیے رویے کس سے ڈر رہا ہے اس رب سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اب بتائیے کوئی بہت برا ڈان کوئی بہت بڑا پیسہ والا مکھیا جی سرپن صاحب خلا صاحب یہ صاحب ایس ڈی ایم صاحب دی ایم صاحب ان سے رننے کی ضرورت ہے نہیں نا کیوں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے چاہیں کسی بڑا پیسہ والا ہو ہر ایک کی جان کس کے قبضے میں ہے سب سے بڑا پیسہ والا ہندوستان کے اندر کون ہے بولیے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا پیسہ والا کون ہے ارے اللہ تو پوری دنیا پوری عالم میں ہے اللہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیسہ والا کون ہے امبانی اہم کہتے ہیں دعوے گسات امبانی کے پاس ہم نے اتنا بھی مال نہیں ہے کیسے اگر اس کے پاس مال ہوتا تو بیٹا کے شادی شرکے ہر ریچارج پر پیسہ نہیں بہتا جس کے پاس جتنا ہوتا ہے اتنا ہی وہ حریص اور لالچی ہوا کرتا ہے اس لئے میرے جزا کرنا تو آپ بھی کہا سکتے ہیں ایک غریب آدمی امبانی سے بڑا پیسہ والا اس لئے کہ اس کے پاس نہ چین ہے نہ سکون ہے وہ کبھی چین سکون کی نیند سو نہیں سکتا بہرحال پیسہ والا ہے تو اگر پیسہ والا ہو کر کے اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اپنی کیا کہتے عمر بڑھا لے اپنی جوانی کو رنگ لے اگر کوئی پیسے والی میں یا کوئی پردھان یا کوئی مخمنتری پی ایم سی ایم ڈی ایم کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پیسے کے بلگوتے یا طاقت کے بلگوتے اپنی عمر کو اپنی زندگی کو بڑھا لے ایسا ممکن ہے نہیں ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا تو پھر کیا سوچنا ہر ایک ہی کسولی پر تولے جائیں گے اللہ کی نظر میں سب برابر ہے یہی وجہ ہے کہ مزدین کے اندر گھس گیا کوئی غریب آدمی پہلے سب میں جا کر کے پیٹھ گیا اب پیچھے سے مکھیا جی پیسہ والے آ رہے ہیں اب مکھیا جی کا رائٹ بالکل نہیں بنتا ہے کہ وہ کہہ دیکھائے تم پیچھے جاؤ اور ہم آگے بیٹھیں گے اگر اس مکھیا جی نے ایسا کر دیا تو ان کی نماز نہیں ہوگی ان کی نماز ہاں جو پہلے پہنچا جس جگہ کو وہ اختیار کر لیا وہ اسی کی جگہ ہے وہ اسی کی جگہ ہے اس لیے میرے محسن مزدو دوستو ہم سب کو اللہ رب العزت نے کیا کہا یا یوہم ناس انتخور افکم اللہ دی درو کس سے اس رب سے باقی کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے موت برحق ہے موت تو آنی آنی ہے ہم چاہیں گے پھر بھی موت آئے گی نہیں چاہیں گے پھر بھی موت آئے گی میرے مدر مزدو دوستو اللہ رب العزت جب جس کا وقت مکمل کرتا ہے کبھی آپ دیکھیں ہیں کہ بچہ پیدا ہوا چند منت سانس ریا پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیا کبھی بچہ پیدا ہوا ایک دن زندہ رہا پھر اللہ بلایا کسی بچے کو دو دن بعد بلایا کسی کو تین دن بعد بلایا یہاں تک کہ ایک متعیل عمر تک اللہ رب العزت ستر سار اسی سال پیداسی سال سو سال ایک سو پاس سال یعنی جتنی جس کی عمر مقدر اللہ رب العزت نے کیا ہے اس کے بعد اللہ کہاں بولتا ہے بولیے نہ اپنے پاس بولتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے دنیا کے ساری خوشیاں تمہیں مبارک ہو اس لیے کہ اللہ نے اولاد دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ حقیقہ کرو کیوں کرو نبی کی سنت کو اختیار کرو کیا کرو بولیے نہ بھائے نبی کی سنت کو اختیار کرو اگر شادی بھی آگی لو تو نکاح کرو نکاح کیوں اس لیے کہ اپنے نبی کے تعید کو اختیار کرو اور نبی کے طریقے پر نکاح کرو نبی کے طریقے پر آخینا کرو یہاں ہوتا کیا ہے کہ تنے آدنی ہیں جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں بولیے ہمارے گھر میں ہماری ماں بہن ایک دم مو پھاڑ پھاڑ کے گیت گاتی ہے کوئی اللہ گڑر نہیں جبکہ ان کی آواز بھی عورت ہے اگر ان کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے تو یاد رکھئے اس گھر کے اوپر فرشتے جو ہے لانت برساتے رہتے ہیں فرشتے لانت برساتے ہیں اللہ کی لانت ہوتی ہے اس گھر پر جس گھر سے عورت کی آواز باہر جاتی ہے کونسی آواز اگر گھر کے اندر عورت تلاوت کر رہی ہے کیا گھر رہی ہے بھائی قرآن پڑھ رہی ہے اگر گھر کے اندر عورت قرآن پڑھ رہی ہے وہ آواز اگر باہر جا رہی ہے تب بھی اس پر لانت ہو اب بتائیے مو پھر پھر کے گیت گاتی ہے گانت کا ساتھ ساتھ اس کا مو میں لکبہ بھی ہو جائے پلو بھی پھڑ جائے سب کچھ ہوگا کچھ ہوگا اس لیے جو وہ شریعت کی دھجی اڑا رہا ہے اگر کوئی بوڑھا آدمی بغن سے جانا ابھی سنے ہوں گے بہت سارے لوگ گانا جو سنتے ہیں اس میں بہت ساری کچھ پوائنٹ کے باتیں بھی آتی ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مڈے عشق نہیں کرتے کرتے تو ہیں لیکن لوگ شک میں کہتا ہوں بھی اس کی مو میں دات ہے نہیں لیکن یہ نے پتا کہ یہ بھی اسی پنچلی سے گزرے ہیں تو گولے بھی مہر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی نوجوان عورت گیت گا رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز سن کر کے ان کے دل میں بھی دائیا پیدا ہوتی ہے کاش کے میری جوانی لو جاتی ہے اور یہ سندر آواز جو ہے یہ سندر آواز والی ہماری بیلی ہوتی ہے اور ہمارے باہنے ہوتی ہے تو اس بڑھے کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی اس کا بھی گناہ کا مالک وہی عورت ہوگی جس کی آواز باہت جاتی ہے تو میرے مہتنیزو دوستو جنت اتنا آسان ہے ہی نہیں مسجد بنا دو کڑوڑو پیسہ لگا کر کے سجدینہ پاور نہیں ہے تو مسجد کے اندر پاور ہی نہیں ہے اگر مسجد پاور ہوتا تو مسجد کے ایک ایک ایٹ میں چھوٹا چھوٹا اے سی گی سی گی سی چمکدار بڑا ہیرے جواہرات جڑ دیے جاتی ہے اب پورا ہردیہ کا نوگ چھتی کر لیتا کہ ہم نے مسجد کو سجا دی ہے اب مسجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت کہ یہ اللہ راضی ہو گیا پورا ہردیہ اولا جنت میں چلا جائے گا اس لیے مسجد چاہے جائسی ہو مسجد جزاک اللہ مسجد کچھی ہی ہو نماز اگر ہماری پتی ہے تو جنت میں جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا بولیے روائے کہ یہ کیسے بھائے اللہ بھی نہیں رکھ سکتا اللہ تو کہا ہے اللہ تو کہا ہے اپنے محبوب سے کہے محبوب میرے محبوب آپ پریشان کا ہے آپ پریشان کیوں ہے تو آپ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یار لا پہلی امر ہزار ہزار پرس امر پائی اور وہ انہوں نے ایک دن میں ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ دسے مرتبہ کہے تو ابھی میری امت سے بڑھ دیا تاہم کیوں نہ پریشان ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ حدیث قدیسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پانچ وقت کی نماز دور سے سنیا گا پانچ وقت کی نماز کون پانچ وقت کی نماز ایسی طرح وضو کرے کہ کوئی بھی آگا خوشک نہ رہا چاہے سنت کی ریت کرتے ہوئے وضو کرے خوشو اور خوشو کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پر ان تمام بندوں کو جنت میں داخل کر دو گا جو یہ کام یہ کام ہے خالی نمازی نماز آئے کس پر؟ آ روز محشر کے جاغ لازمود اولی پرشش نماز بور جب قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی کس کے بارے میں؟ ملیان بھائی؟ ہاں نماز کے بارے میں کہیں گے عورتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا بتاوے؟ ہمرا شوہر جو ہے کبھی نعبہ نہیں کرتا تھا بچہ پر بچہ پیدا ہوتا رہا ہم اس میں پتشاند ہے نماز کا وقت مجھے نہیں مل پایا اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہمارے شوہر اتنے مطلب کمیرے اور پریشان کن تھے کہ وہ شراب پیتے تھے تاری پیتے تھے جوا کھلتے تھے آتے تھے ہم کو مارتے بھی تھے کام کرنے نہیں دیتے تو پھر مثال دیا جاگا کیا فیراؤن سے میں زیادہ شرکست تھا کیا؟ کہا گا نہیں کہا تا پھر فیراؤن کی بیوی آسیا فیراؤن کے زوجیت میں رہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے اللہ اللہ کر رہی ہے تو کچھ دیر تاریوں پیتے تو باہر جاتا ہوگا جاتا ہوگا نا تو وہ شراب پی نہ جائے تم نماز نماز میں سجدے وجہ اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا شوہر شرابی ہے اللہ ہم سجدے میں سائلت کے کہتے ہیں اللہ میرے شوہر کی آدھا چھوڑا دیئے آدھا چھوڑا دے گیرے چپ چاپ پہت جائیں گے قاری مشتاق صاحب کے پاس مولانا صورت صاحب کے پاس حضرت امام صاحب کے پاس پہت جائیں گے کہیں گے امام صاحب کیا تو ہمارے شوہر بہت زیادہ پیاکر ہے نشری ہے گنجری ہے تاویز دے دیجئے کہ اس کا شراب چھوٹ جا رہے گا اگر تاویز میں یہ پاور ہوتا کہ شراب بھی چھوٹ جاتا تاویز سے تو بجنتم جانے کیلئے تاویز ہوتی نہیں ہوتی مولینہ بہت شراب چھوڑا سکتے ہیں تو نمازی بھی بنانے کے لئے تاویز ہو سکتا ہے لیکن یاد ہوا کہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کسی کا باپ پہ ٹھکہ داری نہیں ہے کوئی مولینہ صاحب پیر صاحب کوئی بھی کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے چاہے کھا جا جی کو ستر و چادر چرہ دو تھنڈی آ رہی ہے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے سوچنے لیتا ہے جب ہم سوچ لیں گے کہ بدل جائیں تو اللہ پڑھل دے گا نہیں سوچیں گے تو اللہ کا کیا بھی رہا اللہ کا کیا بھی رہا اللہ جنت بھی بنایا ہے جنت بھی بنایا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دے مولی صاحب تو کہا رہے کہ جنت ہے کس کے لیے ہے تو قرآن میں جگہ بجگے اللہ رب العزب نے اشارت فرمایا ان الذین آبنوا و آمنوا صالحات اللہم جنت تجریم انتہتی الانہار اس کا اولتا جو کرے گا وہ جہنم بجائے گا اور جو اس چیز پر عمل کرے گا وہ جنت بجائے گا تو ہم لوگ کونسا عمل کرے گا بولیے جنت اور عمل کریں گے بولیے نا آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے ماں بچے کو گودھ ملے کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے ماں پرگنٹ ہوتی ہے ماں حاملہ ہوتی ہے بچے کی عمر پیٹ کے اندر چار مہینہ ہونے کے بعد ہے حکیم صاحب سے پوچھ لیے چار مہینہ کے بعد بچے کی شکل و سواحت بن جاتی ہے اور اس میں عقلیں آنے لگتی ہیں اب جو ہے وہ ہے ماں کیا کرتی ہے چار مہینہ کہیں مو پھلائے ہوئے مو ایک دم بکھارے ہوئے ہاشوار کو دھون کر دیا اب بچہ پیٹ میں کبھی توصیق نہیں ہوتی اللہ کا نام لینے کوئی سریم دیکھ رہا کوئی ناچ دیکھ رہا کوئی سوٹ ویڈیو اسکریپ کرتے ہوئے دیکھتے رہے اسکریپ کرتے ہوئے دیکھتے جا رہی اب بتائیے کہ جس پیٹ میں بچہ ہو وہ ماں قرآن کی تلاوت کے بجائے اللہ علیہ کرنے کے بجائے وہ ماں موبائل دیکھ رہی ہے گانہ سن لیت بچائیے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بیجے کا آواز گر کے ناچے گا ہی طور کیا کرے گا شیخ عبدالقادی جی لا نہیں پیدا ہوگا بلیا نا بھائی اور وہ ناچنے والا بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شیطان جی پیدا ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بچے بلیا نا بھائی ہاں جب بچنا چاہیں گے تو ہی اللہ بچائے گا ایسے اللہ کو کچھ گھتا نہیں ہے جہنم بھی اللہ بنایا ہے جنت جی بنایا اللہ نے جہنم سے بھی وعدہ کیا کہ جہنم ہم تم کو بھریں گے اس لیے میرے محفرم حضور دوستو یاد رکھئے کہ عبادت ایسی عبادت کیجئے کہ دل جمعی کے ساتھ اللہ ہمارے سالے ہیں اللہ ہمارے سامنے ہیں لیتا معلوم ہوا کہ ادھر دونڈتی ہے ادھر دونڈتی ہے ادھر دونڈتی ہے کہ ادھر دونڈتی ہے ادھر دونڈتی ہے مدینہ کو میری نظر دونڈتی ہے مدینہ کو میری نظر دونڈتی ہے یہ جھوٹی محبت ہے مدینہ کو کہا ہے وہ تو موبائل دونڈتا ہے کہ میرا موبائل کی در ہے جنویس لاوڈی چارج کتاب ہے کہ چارج کتاب ہے سونے کا فقت ہوا ہے صورت ویڈیو دیکھ لیں یہ جھوٹی محبت ہے کیا ہے جھوٹی محبت ہے سچی محبت کرنی ہوگی ورنہ مچھلی نے دھیل پائی ہے تو لکھنے پر شاد ہے مچھلی نے دھیل پائی ہے تو لکھنے پر شاد ہے ارے سیار منتظر ہے ذرا نگلنے دیجئے جانتے ہیں باتیاں نہیں نا جانتے ہیں مچھلی مارے ہیں کبھی ابھی برسات کا موسم ہے تارہ میں پانی بڑھ گیا ہوگا یدیوں میں پانی بڑھ رہا ہے مچھلی مارنے والے جب مچھلی مارنے کے لی جاتا ہے ایک لگی بناتا ہے ایک لگی بناتا ہے کیا بناتا ہے لگی اور لگی کے آخری میں کیا بانتا ہے موپر دھاگا کیا بانتا ہے دھاگا اور دھاگا کے آخری میں کیا بانتا ہے بنسی اور دھاگا اور لگی کے یعنی بنسی اور لگی کے بیچ پہ کیا بانتا ہے بنیل بھائی ارے سب بلو رہا کیا بانتا ہے تنڈیلا آپ کا تو اس کو تنڈیلا ہم کہتے ہیں اس کو سی بی آئی ریپورٹر کیا ہے سی بی آئی ریپورٹر تو اسی کو شاعر نے کہا کہ مچھلی نے دھیل پائی ہے تو یہ ہے پرشاد ہے کہ جب سیاد یعنی شکاری مچھلی مارنے کے لیے جاتا ہے تو بنسی لگایا اس میں تندیرہ باندھا اور اس میں بور لگا دیا بور کیا ہے ہلوہ کا ہو اٹھا کا ہو یا وہ کیا کہتے جکتی وغیرہ پکڑ کے لگا دیا ہم بور لگا کر کے پانی میں ڈالتا ہے پانی میں ڈالتا ہے جب وہ پانی میں ڈالتا ہے تو نوجوان مچھلیاں دور پرتی ہے ہلوہ کھانے کیلئے ہلوہ کھانے کے لیے دور پرتی ہے تو بوڑھی مچھلی جو پکڑ پکڑ ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہاں جا رہے ہیں کائی وہاں سامنے بھلوہ لٹکل لے دکھ رہا دو کارے وہ تو ہر باپ لٹکا ہے دلکھو رہا ہے تنہیں لٹکل ہے دکھائے بھائی ارے دیکھیں یہ چیز بینہ محنت کا آب اچھا ہے خطرہ ہوئی بولنے بھائی ہمرا گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا آسودھاک رضی اللہ کا ایک کلو گی ڈپا رکھل ہے پتائیے کیوں کوئی آدمی کھارے گا اس کو کھائے گا شخص سے کھالی نہیں آرے کوئی مہمان نہیں آیا آسودھاک رضی اللہ اس کا مطلب خطرہ اس کا مطلب اب بوڑی مجلس کو کہا رہی ہے کہ مت کھانا تمہا باپ کماک نہیں دیا وہ حرام کا لٹکہ ہوا کھاؤ گے تو پھرس ہوں گے چکر بے جیسے آسکار کے نوجوان کو بڑھا لوگ بلتے ہیں پورے دن موائل چلویں چیرے پھر بعد بھجے بھی بچا رہا بڑھا چپ ہو جاتا ہے اسی طرح بڑھی مجلس کو کہا کہ چل دیا ہلوہ کھانے جیسے ہلوہ میں موہ لگایا تو سی بی آئی بی پوڈر اوپر سے ہلک بتا دیا کہ جلدی دنڈا ہاتھ میں لو سیاد منتظر ہے ذرا نکلنے کو دیجئے دنڈا ہاتھ ملیا دھیل دیا دھیل دیا جیسے دنڈے لگو ڈبایا بس کھچ لیا کھچ لیا جب لڑک کے اوپر آتی مچنی تک کہا کہا بھائی صاحب سکاری کہا ہمڈا ساتھ مجدداری کرنے کا لے کی ہے تو رہا بور کے ساتھ میں حلوہ کے ساتھ میں وہ بور نے لکھ کر لٹکائے دیا گرہے ہمیں لکھ دتھو رہے لٹک لے بیٹا تگیلے بیٹا تو یہ لکھ لوگ نے جیسے ہم رانی ماں چل پورا بلا رو ہمیں لکھ لے بس کے پیچھوں میں یہ لکھ دتھو کہ ہم نے خوص تھی ہے تو میرے مہترم بزر دوستو بڑی مچھلی نے اشارہ شر دیا تھا اگر بینہ محنت کا مال ہے مت کھاؤ لیکن اس کی بات کی نہ مان کر کے کھا لیے تو جو فسے سو جانے اس لئے میرے مہترم بزر دوستو دنیا سے دل لگی کو ہٹائیے اور آخرت سے اقبا سے اپنے رشتہ کو مجبوطی سے جوڑیے اپنے رب سے تعلق کو قائم کیجئے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی کامیاب ہوں گے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کی رت چھوڑ مسلمان دنیا کی رت چھوڑ مسلمان دنیا کی رت چھوڑ انشاءاللہ کبھی وقت وہاں تو لمبی گفتگو کیا میں دوستیر کردے نہیں بلکہ آپ کو بے لار کر دیایا تھا تاکہ حضرت مولانا سہراب صاحب کی تقریر سمجھ ماہا سکے اور سن سکے آزان کا وقت ہونا ہے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا کا بہترین بیان ہونا ہے دلتا بھی کے ساتھ سنیں گے اب دعا کریں اللہ تعالیٰ رام صلی اللہ علیہ وسلم سننے زیادہ اس پر عامل کی توفیق رہے فرمائے بلا تاخیر حضرت والا سے بزارش ہے کہ حضرت علیہ مارک پر تشریف آئیں اور اپنے بیانات سے تمام سامائین کے دنوں کو محضور فرمائے